آپ کی جو ایٹمی ہتھیار ہیں آپ نے ان کو ڈی کپل کیا ہوئے اس کا مطلب یہ کہ آپ کے ایٹمی مواد اور آپ کے ایٹمی ہتھیار اور آپ کی جو مزائلز ہیں مختلف جگہ پر موجود ہیں اور اگر امریکہ پری ایمٹیف سٹرائک بھی کرتا ہے چاہے ہندوستان امریکہ یا اسرائیل کے ساتھ بھی تب بھی ان کے پاس کبھی بھی سو فیصد یہ فیصلہ نہیں ہے کہ سارے پاکستانی ایٹمی ہتھیاروں کو ناکارہ کر سکیں اور رائے یہ ہے کہ ٹھیک ہے نائن الیون کے بعد جو فضا تھی تو اس وقت تو پاکستان نا نہیں کر سکتا تھا امریکہ کو ناراض نہیں کر سکتا تھا کوئی آپشن نہیں تھا اس وقت یہ وار آن ٹیرر میں کہتے ہیں ہم جو ساتھ دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے وہ مجبوری بھی تھی اقتصادی مجبوری بھی ہے ہماری سفارتی مجبوری بھی ہے لیکن کہتے ہیں کہ اس کا ابھی ہمیں جو پرائس پی کرنا پڑا یا ابھی ہم پی کر رہے ہیں تو وہ ان مجبوریوں سے یا ان فائدوں سے شاید بہت زیادہ ہے اس سٹیج پہ کیا آ کر اب ہم امریکہ کو اس حوالے سے نہ کر سکتے ہیں صافی صاحب ہمیں ڈیٹرمن یہ کرنا ہے کہ یہ جنگ ہماری ہے یا یہ جنگ ہم امریکہ کے لیے لڑ رہے ہیں اگر یہ جنگ ہم امریکہ کے لیے لڑ رہے ہیں تو ہمیں کسی قیمت پہ نہیں لڑنی چاہیے چاہے ہمیں وہ اقتصادی امداد دے یا نہ دے اگر ہم یہ ڈیٹرمن کر لیں کہ یہ جنگ ہماری بھی ہے تو پھر امریکہ ہمیں ایک پائی بھی نہ دے تو ہمیں یہ جنگ لڑنی ہوگی اب ڈیٹا کچھ ایسا ہے کہ جنوری دو ہزار ایک سے لے کے سپتمبر دس دو ہزار ایک ابھی سپتمبر الیونتھ نہیں ہوا پاکستان میں پشاور سے لے کے کراچی تک کوئی پینتالیس بوم پھٹ چکے تھے بوم اٹیکس تھے پاکستان کے اندر یہ جو جنگ اس وقت لڑی جا رہی ہے یہ امریکہ امریکن فوج کے پاکستان آنے سے کہیں پہلے شروع ہو چکی تھی اب سوسائیڈ بومنگ کا ڈیٹا دیکھ لیجئے کہ امریکن فوج اس خطے میں آئی ہے دو ہزار ایک اکٹوبر میں سپتمبر الیونتھ کے بعد جو شدت پکڑی ہے سوسائیڈ اٹیکس نے وہ دو ہزار سات میں جا کے آتی امریکن فوج اس خطے میں چھ سات سال پہلے سے تھی یہ cause and effect relationship نہیں ہے کہ امریکن فوج یہاں آئی اور سوسائیڈ بومنگ اٹیکس شروع ہو گئے اب ہم جائیں گے پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں آج کے جرگے کے جج جناب ڈاکٹر متواہر احمد صاحب کے پاس ڈاکٹر صاحب جو گفتگو ہوئی ہے اس کے تناظر میں آپ کس نتیجے تک پہنچے ہیں اس وقت امریکہ کے ساتھ ہماری تعلقات کا جنویت ہے کیا اس تناظر میں جو گفتگو ہوئی ہے کیا یہی رخ ٹیک ہے یا کہ اس میں کچھ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے نہیں میرا خیال ہے تبدیلی تو بالکل لانے کی ضرورت ہے لیکن ایک بات جس پر کہ میں سمچتا ہوں کہ جس پر ہم سب کا consensus تھا اور ہے بھی اور یہ کہ بلقامی تعلقات میں دوستی یا دشمنی جو آپ کا بنیادی سوال ہے وہ نہیں ہوتی بنیادی طور پر مفادات جو ہیں وہ پرمنٹ ہوا کرتے ہیں اور مفادات کا تائین حکمران طبقات کیا کرتے ہیں ان کے اپنے مفادات بڑے اہم ہوتے ہیں دیکھنے میں یہ آیا کہ وہی ممالک اپنی خارجہ پولیسی کو بہت وائبل بنا سکتے ہیں کہ جس میں عوام کا انپوٹ بھی شامل ہو اور عوام کا انپوٹ آتا ہے جمہوری اداروں کی بضبوطی کے حوالے سے پاکستان کی جمہوری ادارے اگر پنپنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ڈیلیور کرتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات نہ صرف یہ کہ خوشحالی اور کامرانی کی طرف جائیں گے بلکہ جو ایک سٹیٹ سینٹرک فیو ہمارے سامنے رکھا گیا سلامتی کے حوالے سے سلامتی صرف ریاست کی نہیں ہوتی سلامتی ریاست میں رہنے والے لوگوں کی بھی ہوتی ہے پیپل سیکیورٹی بھی آج کے دور میں بہت اہمیت اختیار کر گئی ہے اگر عوام کو تحفظ نہیں ہے تو آپ کتنے یوکلئر بم بنا لیں وہ سلامتی کی زمانت نہیں دے سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے درمیان ایک توازن کی کیفیت ہونی چاہیے ریاستی سلامتی مقدم ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریاست میں رہنے والے لوگوں کی سلامتی بھی بہت زیادہ مقدم ہونی چاہیے اور اس میں ریاست کا ایک قلیدی کردار ہے تو اگر اس پوری گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو یقیناً اس نتیجے پہ ہم پہنچ سکتے ہیں کہ بنیادی معاملات جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہیں پاکستان کے اندر جو خرابیاں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیدا ہوئی ہیں ان کو اگر درستی کی طرف لے کے جائے جائے پاکستان کے اندرونی تضادات کو ختم کیا جائے اور پاکستان میں رہنے والے مختلف جو صوبوں کے لوگ ہیں ان کے درمیان ہمہنگی پیدا کی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ ایک بہت ہی مربوط اور مضبوط خارجہ پالیسی تشکیل دی جا سکتی ہے جو یقیناً پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ایک بڑا قلیدی اور مضبط کردار ادا کر سکتی ہے ڈاکس صاحب جو سب سے متنازع چیز ہے پاک یو اس ریلیشن کے حوالے سے وہ وار آن ٹیرر میں ہمارا فرنٹ لائن سٹیٹ بن جانا ہے آج کے پروگرام میں بھی اس حوالے سے دو نقطہ نظر سامنے آئے ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ہماری نہ صرف مجبوری ہے بلکہ اب تو ہماری اپنی ضرورت ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اب ہماری جنگ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں ہم اپنی ترجیحات کے بغیر اپنی مرضی کے بغیر امریکہ کے لیے استعمال ہوئے اور اس لیے ہمیں یہ ملک کے داخلی محاصبے جو سیکیورٹی کا مسئلہ درپیش ہے تو اسی کا خمیازہ ہم بگت رہے ہیں آپ کیا سجسٹ کرتے ہیں کہ ہم اس پالیسی کو کنٹینیو رکھے امریکہ کے ساتھ یہ اتحاد وار انٹرن میں فرنٹ لائن کی حصیت اپنی ختم کر دیں یا کہ کوئی تیسرا رستہ نکال لیں کہ سلیم صاحب جہاں تک دہشت گردی کی جنگ کے حوالے سے تعلق ہے کہ یہ ہماری جنگ ہے یا نہیں اس میں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں دو رائے یقنر نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری زمین پہ لڑنے والی جو جنگ ہے وہ بنیائے طور پر ہماری جنگ ہے میں ان چند لوگوں میں شامل تھا جو کہ پاکستان میں نوے کی دہائی میں یہ بات کرتے تھے کہ یہ جو آگ اخوانستان میں لگی ہے اس کی تپش کبھی نہ کبھی پاکستان میں بھی پہنچے گی اور جس زمانے میں طالبنائزیشن کی بات ہو رہی تھی اور بڑا اس کو مضبط انداز میں دیکھا جا رہا تھا نوے کی دہائی میں ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ بعد میں پاکستان کے لیے بھی ایک مسئلہ کھڑا ہوگا نو گیارہ کا معاملہ تو بہت بعد میں آیا اب جہاں تک اس بات کا تعلق کہ پاکستان اور امریکہ میں آپ سے تھوڑی سی مختلف بات کروں گا کہ دہشتگردی کی یہ جو جنگ ہے اقوام متحدہ نے جو قرارداد پاس کی کیا اس پہ چین نے سائن نہیں کیا کیا اس پہ ایران نے سائن نہیں کیا جو ہمارے بڑے بنیادی دوست ہیں تو بنیادی طور پہ دہشتگردی کی جنگ قومی ریاستوں کے خلاف جنگ ہے بنیادی طور پہ یہ جنگ رجت پسند قوتوں اور ان قوتوں کے درمیان ایک جنگ ہے کہ جو 21 صدی کے تقاضوں کے حسابالے سے آگے کی سندھ بڑھنا چاہتے ہیں ان قوتوں کو جو پاکستان کو اندھیری کی طرف دھکیلنا چاہتی ہیں یہ جنگ یقینا لڑنی پڑے گی اور یہ جنگ پاکستان کے عوام کو بھی لڑنی پڑے گی اور یہ جنگ فکری انداز میں لڑنے کی ضرورت ہے اہل دانش کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دہشتگردی کی یہ جنگ بنیادی طور پہ پاکستان کی جنگ ہے یہ امریکہ وغیرہ کا معاملہ تو بہت بعد میں شامل ہوا یہ جنگ تو پاکستان 20 سال سے لڑا رہا تھا فرد صرف یہ پڑا کہ 9-11 کے بعد اس جنگ کی ایک اہمیت کو تسلیم کیا گیا اور اب اس جنگ کا ایک نام دیا گیا ہے جس کو war against terrorism کہتے ہیں اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت بنیادی غلطی ہم نے right from the beginning کی تھی کہ جب ہم نے ان کو اغوانستان میں ٹرینڈ کیا اور پھر ان کو کشمیر میں نون اسٹیٹ ایکٹرس کو بھیجا اور جب یہ سارے معاملات ختم ہو گئے تو پھر انہوں نے پاکستان کے اندر کا رخ کیا جس کے شاخصانیں ہمیں اور آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ تصوری غلط ہے بنیادی بات صرف یہ ہے کہ ریاست کو چاہیے کہ وہ ایسے اقدامات لے کہ جس سے پاکستان کے اندر سلامتی اور استقام پیدا ہو اور کوشش اس عمر کی ہونی چاہیے کہ پاکستان کے عوام فلا اور بیبوت کی جانب اپنا سفر آگے بڑھائیں نہ کہ یہ کہ جہادی قوتوں کو پذیرائی ملے اور پاکستان کو نہ صرف یہ کہ آگے کی طرف بلکہ پیچھے کی طرف دھکھیلنے کی بات ہو بہت شکریہ ڈاکٹر متوہر احمد صاحب پروگرام میں تشریف لانے اور ہمیں وقت دینے کا ناظرین گفتگو ہو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی حوالے سے پھر اس پہ بات کرے جنرل حمید گل صاحب اور اس پہ بات کرے طاہر القادری صاحب اور اس پہ بات کرے خرشید قصوری صاحب اور پھر اس گفتگو کو سمیٹے ڈاکٹر ماریا سلطان اور ڈاکٹر فرق سلیم جیسے دانشور اور صاحبہ علم لوگ اور پھر اس گفتگو کو سمیٹے ڈاکٹر متوہر احمد صاحب یقیناً مجھے سے طالب علم کے لیے پھر گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں رہتی اس لیے آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہے خوش رہے اللہ